ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر کیول آسودانی سینئر ویٹنرین آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے بیبی گوٹ کٹس میں یا بیبی شیپ کٹس میں ایک ڈیزیز ہوتی ہے کوکسی ڈوسیس دست ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں آپ کے فارمر صاحب بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ کوکسی ڈوسیس ہے کیا اس کے علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ہوتا ہے آج اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں پھر وہی روکیسٹ کروں گا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں کہا کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں لائک اور شیئر کریں اپنے کمیٹ ضرور دیں یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کو ٹاپک کیسا لگا اور اگر کسی او ٹاپک پہ بات کرنی ہو آپ کو کوئی معلومات چاہیے درکار ہو تو آپ ضرور جو ہے کمیٹس میں لکھیں آئیے چلتے ہیں کوکسی ڈوسیس اس کو بولتے ہیں کوکسی ڈوسیس یہ ایک جروسیما ہے پروٹوزنل جانور میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو بیکٹریا کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے پروٹوزن کی وجہ سے آج جس بیماری کے بات کریں اس بیماری کا کارن جو ہے سبب جو ہے وہ پروٹوزن اور یہ جروسیما ہے کوئی وام نہیں ہے جروسیماں ہیں جو پیٹ کی انتڑیوں میں جا کے آپ کے مسئلہ پیدا کرتا ہے خاص طور پر جو ہے جانور جو کڈس ہیں گوٹ اور شیپ کے جو بچے ہیں ان میں یہ زیادہ مسئلہ پیدا کرتا ہے آپ کے کڈس کی جب پانچ دن کے بعد جب پانچ دن کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد مسئلی جو ہے چھوٹے پانچ ایک دن سے لے کر ہم ایک سال تک اس کو بول سکتے ہیں ان میں کوکسیڈیسز بری طرح اس کو متاثر کرتے ہیں اور ان کی مین جو سبب ہے مین جو وجہ ہے وہ سینیٹیشن صفائی سترائی ہم اپنے فارم پہ اگر زیادہ صفائی سترائی رکھیں گے سینیٹیشن پہ خاص توجہ دیں گے تو یہ مسئلہ زیادہ نہیں ابرے گا کوکسیڈیسز پوری دنیا میں پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہاں ہیں یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے مختلف جانور میں بڑے جانوروں میں لائیو سٹاک میں بلیوں میں کتوں میں سب میں ہوتا ہے پر اسپیشلی جو ہے ہمارے بیبی گوٹس کڈ ہیں جو بکریوں کے بچے ہیں جو بھیڑوں کے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان میں پھر یہ مسائل پیدا کرتا ہے یہ بڑے جانوروں میں بھی خاص کرے مینگلوں سے جو مینگلیں دیتے ہیں ان میں فیسلز جسے ہم کہتے ہیں فیسلز کے تھرو یا یورین کے تھرو یا گندہ کھانا یا گندہ پانی اس کی وجہ سے اس کے طریق تھرو جو ہے وہ فیلتا ہے وہ اپنے بیزے ہوتے ہیں ان کے او سائٹس اس کو بولتے ہیں اور وہ جانور انہیلف کر لیتا ہے نگل لیتا ہے مختلف کھانے میں یا پانی میں پھر یہ پیٹ میں جا کر اس کے جو انتریوں کے جو ٹیشو ہیں اپیتھیلیل ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے اس سے جو ہے وہ جانور بیمار ہوتا ہے اور سیکنڈ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اب یہ چھوٹے بچے جو ہے کڈز ہیں ان میں ڈائریا دست ہو جاتے ہیں اس سال ہو جاتے ہیں اتنے شدید اس سال ہو جاتے ہیں بلیک ڈاک بلک بلیک کالے جو ہے اس سال ہوتے ہیں کھون بھی ان میں نظر آتا ہے ٹیشوز بھی نظر آتے ہیں اور اتنی ان کی حالت ہوتی ہے فریوے اپنے ایسے لگتا ہے کہ بہت ان کو دھرد ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنا پوٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر آ نہیں رہی اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ فارمر کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اپنا بچے جو ہیں کٹس کے اپنا کٹس جو ہیں گھوٹ کے اور شیپ کے ان کو کھانا بھی اچھا دے رہے ہیں ان کو دودھ بھی اچھا پلایا ہے پر وہ ان کی گروت اچھی نہیں ہے گروت ان کی بلکل آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو بچے نے نظر آئیں گے ان کے ہیئر کوڈ رف ہوگا اور جو ہے پیچھے آپ دیکھیں ان کے انس کی ہلکی ہلکی جیسے وہ دائرہ کے نشانات میں نظر آئیں گے کبھی دائرہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتے ہیں پر وہ گرو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ویٹ نہیں گین کر رہے ہوتے ہیں اب چھوٹے فارمر جو ہیں زیادہ جن کو بکریوں کے بیماریوں کا پتہ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے وہ صحیح طرح اگر ڈائیگنوس نہیں ہو تو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم کو اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک شروعاتی بنیادی چیزیں علامات یہ ہے کہ کمزور ہوتا ہے جانور آپ کا مطلب یہ پانچ دن سے لے کر آپ ایک سال کے اندر اندر جو ہے جانور میں میماریہ ہوتی ہے اور اگر اس کو زیادہ سیویر ہو جائے مسئلہ اس میں اگر یہ کوکسی دوسرہ جلوسیم انٹریو میں اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو دست کی وجہ سے ڈی آئی ڈیشن کی وجہ سے اور سیکنڈ انٹر فاشن وجہ سے بچے کی موت ہو جاتی ہے بچوں کی موت ہو جاتی ہے اور یا تو پھر وہ گروہ نہیں کرتے ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے کھانا کم کھاتے ہیں اور سوکتے جاتے ہیں ہڈیاں بن جاتے ہیں ہڈیاں کا ڈچا بن جاتے ہیں تو یہ علامات ہوتی ہیں خاص طور پر اب اس کو بچائے کیسے جائے اب جب جو بھی فارمر ہے ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی بچے کیڈز پیدا ہوتے ہیں بیڑوں گا بکنیوں میں تو پندرہ دن کے بعد وہ پروٹوزونل جو کوکسی ڈوسز انٹی کوکسی ڈوسز دوائیاں ہیں اس میں جو ایمپرولیم ہے اور ایک اور دوائی سلفونمائید جو ہے وہ ہے کچھ اور دوائیاں ہیں اپنے ویٹ سے ڈاکٹر سے مشورہ کے ساتھ وہ استعمال کریں ایک مطلب پانچ دن کنٹینیو وہ دینی پڑتی ہے پھر آپ تھوڑا کچھ عرصے کے بعد دو بارہ پریونٹو بچا کے تو اگر یہ دوائی استعمال کریں تو یہ مسئلہ زیادہ نقصان نہیں کرے گا آپ سمجھیں یہ کوکسی ڈوسز بڑے جانوروں میں موجود ہوتا ہے پر وہ صحت مند ہوتے ہیں ایمیون ہو جاتے ہیں ان کو بیماری پیدا نہیں ہوتی پر جب وہ مینگلیاں دیتے ہیں جو آپ فیسز دیتے ہیں ان کی فیسز کنٹامینٹ ہوتی ہے انگلف کرتے ہیں کھا جاتے ہیں مختلف کھانے میں ادھر ادھر تو پھر ان میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے متاثر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کوشش کریں کوکسی ڈوسزز کا علاج پریونٹیشن کریں اور یہ آپ اپنی نالج میں رکھیں اچھے ویٹ سے اس کا علاج کرائیں اور ان دوائیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ بچ جائیں گے کوکسی ڈوسزز کا تفصیلی ڈیٹیل میں میں نے بات کی میں میں کی حال میں آپ لوگوں تک یہ پوائنٹ پہنچے ہوگی میں جتنی ویڈیو بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی معلومات دوں میری اگر کسی پانچ دس فارمرس کو بھی میرے اس ٹاپک سے فائدہ ہوا تو سمجھو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا آپ تک جو معلومات دے رہوں آپ لوگوں کو وہ آپ کے کام کی ہو اور آپ کو اس کا فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی یہ ڈاکٹر کیولا سودانی کو پھر دوبارہ ملیں گے کسی نئے اچھے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ بڑی مہروانے